حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اچھے طریقے سے وضو کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی انسان کے جسم سے گناہ جھڑنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کے ساتھ وضو کے جو آزا ہوتے ہیں یعنی جو وضو کے آزا ہیں مثلا جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ ہاتھ سے کیا ہوتے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں سبحان اللہ جب موہ دھوتا ہے تو آنکھ سے کیا ہوا گناہ وہ دھل جاتے ہیں اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں سبحان اللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت قیامت کے دن میں اس کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے جو وضو کے آزا ہیں وہ چمک دار ہوں گے کہ جو مثلا ہاتھ ہے تو ہاتھ چمک رہے ہوں گے چہرہ چمک رہا ہوگا پاؤں چمک رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میرا امت ہی ہے جی بہتر تو اور بھی کئی حدیث ہیں جس میں وضو کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُ أَنَّا خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ أَصَّلَا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن کہ تمہارا سب سے بہتر عمل تمہاری سب سے افضل عبادت نماز ہے اور نماز کے لئے وضو ہوتے تو وضو کی جو حفاظت ہے یہ مومن کی نشانی ہے یعنی جو بندہ وضو کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں اس بارے میں فضیلت بیان کی ہے بلکہ وضو اگر پہلے سے بھی ہو تو بھی وضو کرنے کی فضیلت ہے مثلا ایک آدمی نے وضو کر کے کوئی عبادت کر لی ہے تو اس کے بعد اب دوسری عبادت کا وقت آ گیا وضو موجود ہے پھر یہ وضو کر رہا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو دس نیکیاں ملنے ہیں کہ اس نے وضو پر وضو کیا ہے اور بہت سی روایات ہیں یعنی اس بارے میں متعدد روایات ہیں جن سے وضو کی فضیلت وضو کی فضیلت ثابت ہوتی ہے بہت زبردہ سریعہ سے آپ نے وضو کی فضیلت کے اوپر بات فرمائی ہے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں وضو کا صحیح طریقہ مسنون طریقہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے سامین پوچھنا چاہ رہے ہیں صحابہ اکرام سے کئی صحابہ اکرام سے اس طرح سوال ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پانی لے ہو پانی لے ہو تو آپ نے وضو کا مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کر کے دکھایا کہ پہلے تین بار ہاتھ دھوئے جائیں پھر تین بار کلی کی جائے ناک میں پانی ڈالا جائے اور تین بار چہرے کو دھویا جائے وہتر اور اس کے بعد تین بار یہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے جائیں اور ایک بار جو ہے نا سر کا مسا کیا جائے سر کے مسا پھر تین بار پاؤں دھوئے جائیں تو یہ پورا وضو کا طریقہ کر کے دکھایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح سوال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگایا اسی طرح جو طریقہ حضرت علی نے بیان کیا اسی طریقے سے انہوں نے بھی وضو کا بیان فرما کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جو آدمی اسی طریقے سے وضو کرتا ہے اور دو رکات نماز پڑھتا ہے ایسے طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ بالکل اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہے جنیا و مافیہ سے یعنی وہ غافل ہو کر بس اللہ ہی کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کو اللہ رب العزت یعنی جنت اس کے لئے لکھ دیتے ہیں اس کے لئے جنت واجب کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے تو یہ وضو کا طریقہ ہے اور البتہ ایک دو باتیں ہیں اگر وضاحت کر دیں تو اچھا ہے مثلا مسے کے بارے میں لوگ عام طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر کا مسہ کیسے کرنا چاہیے تو عام طور پر جو احادیث سے ثابت ہے وہ بلکل سمپل طریقے سے سادہ طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے شروع والے حصے پر یوں ہاتھ رکھتے تھے اور اسی طرح آخر تک لے جاتے تھے اور بعض روایت میں دوبارہ واپس بھی لے آتے تھے برحال ایک بار بھی کافی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہاتھوں کو لے جانا اور پھر یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی جیسے کہتے ہیں اس کو سکان کے اندر اور انگوٹھے سکان کی بیرونی بیک سیڈ پر وہ کر لیا جائے تو یہ کافی ہے حدیث سے یہ ثابت ہے اور بعض اوقات کچھ لوگ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں یہ طریقہ بھی ایک منقول طریقہ ہے بعض فقہہ کرام سے کہ تین انگلیاں جو ہے نا یہ شروع والی تین انگلیاں یہ تو سر کے اوپر رکھ کر مسہ کیا جائے اور یہ جو دو انگلیاں جن سے کانوں کا مسہ کرنا ہے تو ان کو نہیں لگانا سر کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا تاکہ ان کا پانی الگ سے رہے اور اس کے ساتھ کانوں کا مسہ کیا جائے لیکن یہ طریقہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ جو طریقہ میں نے پہلے بتایا کہ بس سادے طریقے سے ہاتھ گی لے ہوں اور ان کو سر کے شروع میں رکھا جائے آخر تک لے جائے جائے اور پھر اس کے بعد یہ اس انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسہ کیا جائے اور انگوٹھے کے ساتھ بیرونی کا یہ کافی ہے ایک تو یہ مسہ کے متعلق وضاحت ضروری تھی دوسری وضاحت خلال کے بارے میں ہیں کہ انگلیوں کا خلال داڑھی کا خلال اس کا کیا طریقہ ہے تو انگلیوں کا خلال بھی مسلون ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیں دوسرے ہاتھ کی انگلیں میں یوں ڈال دی جائے یہ بھی خلال ہے اور دوسرا طریقہ یوں بھی ہے کہ ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کر یوں خلال کیا جائے یہ بھی کیا جائے اور پاؤں کے خلال کے بارے میں جو روایات میں آتا ہے وہ ہے کہ جو بائیں ہاتھ ہے اس کی یہ جو بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے یوں دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک جائنا خلال کیا جائے تو یہ بھی ہے یہ تو ہے انگلیوں کا خلال اور تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے داڑھی کا خلال تو داڑھی کے بارے میں یہ ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ اگر داڑی چھوٹی ہو یا نہ ہو تو پھر تو کھال کو دھونا ضروری ہے لیکن اگر داڑی گھنی ہے جس سے کھال نظر نہیں آتی چھپ جاتی ہے تو ایسے موقع پر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں لیکن اس کی جو جڑے ہیں یہ جو جڑے اپنا بالوں کی جڑے ہیں داڑی کی اور وہ حصہ جو اس کے اوپر ہے جبرے کے اوپر ہے جو لٹکا ہوا ہے یہ نہیں جبرے کے اوپر ہے تو اسے دھونا ضروری ہے اور اس کے لئے یہ بھی ہے کہ چلو میں اس میں لپ میں پانی لے کر نیچے آدمی ایسا کریں اور داڑی کو یوں یہ جو ہاتھ کی ہتے لی ہے یہ باہر کی جانے وہ اور جو پشت ہے یہ اندر یوں اسی طرح جو ہے نا ٹھیک ہے خلال کریں خلال کیے جائے جی بہتر ٹھیک ہے تو یہ خلال بھی کرنا چاہیے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے اور ایک ادھ روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علی انگلیوں کا خلال کیا کرو ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ اس میں وہ خلال کریں تو اصل پہلے زمانے میں تو خاص طور پر اور اب بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے پانی کی کمی ہوتی ہے کئی مواقع ایسا ہوتا ہے جن میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس میں جب اچھی طرح سے خلال نہ کیا جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کچھ حصہ وہ نہ رہے جائے خوشک نہ رہے جائے اور خاص طور پانی زیادہ بھی ہو بساؤ کا دادمی جلدی میں کرتا ہے تو اس میں یہ حکمت ہے لیکن حکمت اپنی جگہ پر مگر یہ خلال کرنا کیا ہے مسنون ہے مسنون ہے بہت شکریہ جی آپ کو بتا رہے تھے مفتی صف اللہ صاحب کہ وضوع کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور بسے کا طریقہ بھی بتایا خلال سے متعلق بھی آگائی آپ کو دی ہے دعائیں کونسی منقول ہو سکتی ہیں دعا مومن کا احتیار ہے تو وضوع کے دوران جو کہ سرابہ عبادت ہے تو کون کونسی دعا ایک آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے آپ علیہ السلام سے کونسی دعائیں ثابت ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بنیادی طور پر ثابت ہیں وہ دو تین دعائیں ثابت ہیں یہ جو وضوع کے ہر وضوع پر دعا الگ الگ پڑھتے ہیں یہ بزرگوں سے تو منقول ہے لیکن حدیث مبارکہ میں ان کا ثبوت نہیں ہے تو حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ وضوع کے درمیان میں جو دعا ہے اللہمہ فلی ذنبی ووسع لی فیداری و بارک لی فیریز کی اللہمہ جعل لی من التوابین و جعل لی من المتطہرین ایک تو یہ ثابت ہے کہ وضوع کے بیچ میں یہ دعا کرنی صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ وضوع فرما رہے تھے تو آپ درمیان وضوع یہ دعا پڑھ رہے تھے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب وضوع کر لیا جائے تو آخر میں جو وضوع کے بعد کی دعا ہے اس میں ایک زبردست واقعہ ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹ چرانے کی باری تھی صحابہ اکرام اونٹ بھی چراتے تھے اپنے کام کاج بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی آیا کرتے تھے تو اس میں بعض صحابہ اکرام کا یہ بھی معمول ہوتا تھا کہ وہ آپس میں باری مقرر کر لیتے تھے کہ آج تم جاؤ اونٹ چراؤ میرے بھی اپنے بھی اور ادھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور جو بھی مجلس کے اندر ہونے والی علمی باتیں اور آپ کے فرمودات ہوں گے میں آپ کو سنا دوں گا اگلے دن میں چلا جاؤں گا آپ ادھر رہ جانا تو حضرت اقبہ بن عامر فرماتے ہیں میری باری تھی میں گیا واپس آیا شام کو تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنا وضو کرے صحیح طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ دو رکعت نماز پڑھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے جی بہتا ہے حیت الوضو کا گویا کہ تو اس پر حضرت اقبہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے تو ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقبہ جو اس سے پہلے بات ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات تھی تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے کہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے وضو کے بعد وہ یہ دعا پڑتا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول یہ جب وہ دعا پڑتا ہے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں سبحان اللہ اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں یہ جو دعایں ہیں یہ تو ثابت ہیں باقی جو پوری دعایں ہیں وہ ان کا ثبوت نہیں ہے البتہ یہ ایک بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنا اور بعض لوگ انگلی بھی اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں دیکھیں انگلی اٹھانے والا تو یہ صحیح روایات میں کہیں ثبوت نہیں ہے کہ اوپر انگلی اٹھائی جائے بعض مزرگوں سے منقول ہے لیکن روایات میں اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملا البتہ آسمان کی طرف دیکھنے کی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھے اور یہ دعا پڑھے لیکن اس روایت پر کلام کیا گیا یعنی اس کو بھی بہت سے حضرات ضعیف قرار دیتے ہیں اور بنجائش بھی ہے تو چونکہ یہ ایک عام فضیل عامل کا مسئلہ ہے یعنی عامل کی فضیلت کا مسئلہ ہے تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس کو لازمی سمجھنا اور اس کو مسنون سمجھنا یہ شاید ٹھیک نہ ہو بس اتنا ہونا چاہیے کہ یہ دعا ثابت ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا پر یعنی یہ دعا مسنون ہے اور اس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جنت کے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جاؤ باقی اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل حتمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہوگا اچھا مفصب یہ جو وضو کر کے انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو صاف کرنے کے لئے پہنچنے کے لئے کپڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو تولیہ سے وضو پوچھا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کپڑا تھا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرکا کہ آپ کا ایک خاص کپڑا ہوتا تھا جس کے ذریعے آپ وضو کا پانی بعد میں خشکیا کرتے تھے ینشفو بہا بادلو کانا لہو خرکا ینشفو لہا بعد الوضو تو اس سے ثابت ہوا کہ وضو کا آزا کو خشکیا جا سکتا ہے اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ اذا توضع مسحہ وجہہ بطرفی صعوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پھر کپڑے کے کنارے سے اپنے چہرے کو ساف کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا یہ دونوں طریقوں کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی چہرہ پونچنا چاہے تو بھی یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ سنت ہی ہے اور اگر کوئی نہیں پونچتا تو اس کی بھی گنجائش ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پونچنا کیا ہے لازم ہے جس طرح یہ ہے کہ کھانے کے لئے ہاتھ دھوے جاتے تو پھر اس کو نہیں پوچھا جاتا تو اس پر کچھ لوگ پھر کہہ کہتے ہیں کہ شاید وضو کے بعد بھی کپڑے سے ہاتھ وغیرہ چاہے چہرہ نہیں پوچنا چاہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں اپنے چہرے کو پونچنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت شکریہ جی بڑی تفصیل سے آج وضو کی فضیلت اور آکام اور طریقہ کار کے اوپر گفتگو آپ نے فرمائی ہے آخر میں آپ سے پوچھیں گے یہ کہ تحییت الوضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ بھئی وضو کر لیا محضرت میں چلے گئے تو تحییت الوضو کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے تحییت الوضو تو بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صبح آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا حضرت بلال کو بلائا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ہمارے آگے آگے قدموں کی کھٹ کھٹ آٹ ہے کھٹ کھٹ کی آواز ہے تو میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے آپ کا غلام بلال چل تو مدینہ کی گلیوں میں رہا ہے اور یہ اس کے قدموں کی آہٹ ہے تو بلال بتائیں وہ کون سا عمل ہے آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا ایک معمول ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد جو بھی اللہ حمد دیتا ہے دو رکعات چار رکعات میں نماز ضرور پڑھتا ہوں تحییت الوضو ضرور پڑھتا ہوں سبحان اللہ اور اس کی وجہ سے تو شوافع حضرات یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگرچہ مقروح وقت کیوں نہ پھر بھی تحییت الوضو پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں فقہ حنفی میں مقروح وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے جیسے فجر کا وقت ہے یا فجر کے وقت میں جب آدمی جاتا ہے تو ظہر ہے کہ اس وقت صرف سنتیں پڑھ سکتا ہے نوافل نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے تو وہ ہے باقی آدمی جب مسجد میں داخل ہو کر کوئی بھی عبادت کرتا ہے سنتیں پڑھتا ہے تو وہ بھی تحییت الوضو کے قیم مقام ہے لیکن تحییت الوضو اگر آپ الگ سے مستقل پڑھی جائے تو ظہر ہے کہ یہ ایک مستقل فضیلت والی چیز ہے پہلے بھی جو ہم نے ایک رویت بیان کی کہ حضرت عمر اور حضرت عقبہ بن عامر والے واقعہ میں تو حضرت عقبہ بن عامر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتے ہیں تو بہت اس کی زیادہ فضیلتی آج کے اللہ ہمارے ہاں اس کی بارے میں کافی سستی پہی جاتی ہے تحیت الوضو کے بارے میں تو اس کا معمول بنانا چاہیے امکانی طور پر کوشش کرنی چاہے کہ آدمی اس کو پڑھے اور اس فضیلت کو حاصل کریں اس فضیلت کو حاصل کریں بہت شکریہ جی آج آپ تشریف لائے اور آپ نے وضو کی فضیلت وضو کے طریقے اور اس کے حکامات کے پر روشنی ڈالی ہے جی آخر میں بہت شکریہ